السلام علیکم تمام سامین کو اردو عدب کی دنیا چینل میں خوش آمدید آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے ریپورٹ آز کی تعریف فن اور روایت ویڈیو لمبی نہ ہو اس لئے ہم نے اس لیکچر کو دو عصو میں تقسیم کیا ہے حصہ اول میں ہم ریپورٹ آز کی تعریف اور فن پر بات کریں گے اور حصہ دوم میں ریپورٹ آز کی روایت پر یہ اس ویڈیو کا حصہ اول ہے لفظ ریپورٹ آز دراصل فرانسیسی زبان سے انگریزی میں مستار لیا گیا ہے جس کے معنی ریپورٹ یارودات کے ہیں جس میں محرے خود شریک ہو یا اینی شاہد ہو ریپورٹ آز انگریزی لفظ ریپورٹ ایج کا اردو ترجمہ ہے اور رومن رسم الخط میں یہ ریپورٹ ایج ہے لاتینی، فرانسیسی، انگریزی، فارسی اور روسی میں ریپورٹ آز کے دو معنی ہیں پہلا اخباری ریپورٹ دوسرا کسی اخباری ریپورٹ میں محرک کی ذات کا خوشکوار انتزاج کا ہونا گویا ریپورٹ آز کہلاتا ہے اجاز اللغات میں ریپورٹ آز کے معنی اس طرح ملتے ہیں واقعات کو نہایت دلچسپ اور جزیات کے ساتھ بیان کر کے پیش کرنا آنکھوں دیکھا ہا لمحے لمحے کی بات علمی اردو لغت میں ریپورٹ آز کے معنی یوں درج ہے کسی واقعے کو دلچسپ اور افسانوی انداز میں تحریر کرنا مدرجہ بالا تمام حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ ریپورٹ آز کے لوگوی معنی کسی واقعے یا رودات کو دلچسپ اور افسانوی انداز میں پیش کرنا کے ہیں کسی عدبی ریپورٹ کو ریپورٹ آز کہا جاتا ہے ریپورٹ آز نگار کا کردار اہمیت رکھتا ہے کیونکہ وہ خود اہنی شاہد ہوتا ہے اور واقعات کو گپ شپ کے انداز میں بیان کرتا ہے وہ واقعات کو جزیات نگاری کے ساتھ بیان کرتے ہوئے لمحے لمحے کی خبر دیتا ہے ان واقعات کو صحافتی انداز میں اس لیے پیش نہیں کیا جاتا کیونکہ کسی کانفرنس یا سیمینار کی رودات یا واقعات کو دلچسپ اور افسانوی چاشنی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے عدبی اور صحافتی ریپورٹ میں فرق عدبی اور صحافتی ریپورٹ میں فرق ہے کسی بھی واقعے کے رونما ہوتے ہی صحافی اس کو جونکتون پیش کرتا ہے اور یہ واقعات حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں جبکہ ریپورٹ آز نگار کسی واقعے کو افسانوی انداز میں بیان کرتا ہے ڈائری اور ریپورٹ آز میں فرق ڈائری اور ریپورٹ آز میں ایک نازک سا رشتہ ہے ڈائری میں کسی شخص کی ذاتی زندگی کی حالات لکھے جاتے ہیں اور اس کا مقصد اس تحریر کو منظر عام پر لانا نہیں ہوتا جبکہ ریپورٹ آز لکھا ہی اس مقصد سے جاتا ہے کہ گزرے ہوئے واقعات کو ایک تحریری یا تاریخی شکل دی جائے ریپورٹ آز اور سفر نامے میں فرق ریپورٹ آز اور سفر نامے دونوں الگ الگ اصناف ہیں لیکن اس میں صرف انداز بیان کا نازک سا فرق ان دونوں کو مختلف کر دیتا ہے سفر نامہ سیدھی سادھی زبان میں لکھا جاتا ہے جبکہ ریپورٹ آز افسانی کی زبان میں لکھا جاتا ہے ریپورٹ آز کے محرکات اردو عدب کی دیگر اصناف عدب کی طرح ریپورٹ آز کے بھی اجزائے ترکیبی و اصول متعین کیے گئے ہیں جو کہ درز زیل ہے موضوعات ریپورٹ آز میں حقیقی اور سچے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے ریپورٹ آز نگار اس سچ کو موضوع بناتا ہے جو زندگی کے عام دگر پر چلتے چلتے اور کبھی کبھی عام دگر سے ہٹ کر غیر معمولی انداز میں ریپورٹ آز نگار کے سامنے آتا ہے ریپورٹ آز میں موضوع کی کوئی قیاد نہیں اس میں درز زیل حالات و واقعات کو موضوع بنایا جا سکتا ہے معاشرتی حالات ریپورٹ آز ترکی پسند تحریک کی دین ہے اس لحاظ سے ریپورٹ آز نے ابتدا سے لے کر آج تک اپنے موضوعات کو معاشرے اور محول کتابیں بنایا ریپورٹ آز نگار ریپورٹ ریپورٹ آز میں اپنے اہد کی اکاسی کرتا ہے ادبی اور تہذیبی جلسے ریپورٹ آز کا ایک اہم موضوع ادبی اور تہذیبی کانفرنسے اور تقاریب ہیں جن پر سب سے زیادہ ریپورٹ آز لکھے گئے ہیں فسادات اب تک جتنے ریپورٹ آز اردو میں لکھے گئے ہیں ان میں فسادات بھی ریپورٹ آز کا اہم موضوع رہا ہے اس میں جنگ ادادی کے بعد ملک کی تقسیم کا علمیہ اور اس دوران ہونے والے فرقہ ورانہ فسادات اور اس سے ہونے والے اثرات کو ریپورٹ آز میں پیش کیا گیا ہے ہنگامی حالات فسادات کے علاوہ ریپورٹ آز کا ایک اور موضوع ملک کے ہنگامی حالات بھی ہوتے ہیں ریپورٹ آز نگار مقامی نویت کے لڑائے جگڑے اور ہنگامی حالات کو واقعات کی شکل دے کر اپنے دور کی سماجی اور سیاسی قسم پرسی کو بیان کرتا ہے حادثات ریپورٹ آز کا موضوع فسادات اور ہنگامی حالات کے علاوہ حادثات بھی ہو سکتے ہیں اس نویت کی ریپورٹ آز میں کسی اہم شخصیت کی اچانک موت یا حادثہ ریپورٹ آز کا موضوع بن سکتا ہے اور اس طرح کی کئی ریپورٹ آز بھی لکھے جا چکے ہیں جنگ جنگ کے مختلف واقعات جس سے انسانی زندگی متاثر ہوئی ہو اور اس کی اثرات عام زندگی اور معاشرے پر پڑے ہوں تو ان کو بھی ریپورٹ آز کا موضوع بنایا جا سکتا ہے سیر و سیاحت ریپورٹ آز صرف جنگ اور ہنگامی حالات اور سرگرم ماحول پر ہی نہیں لکھے جاتے بلکہ خوشکوار اور پر سکون زندگی اور سیر و سیاحت پر بھی ریپورٹ آز کے موضوعات ہو سکتے ہیں سیر و سیاحت کے موضوع پر اب تک کئی ریپورٹ آز لکھے جا چکے ہیں کہت ریپورٹ آز ان تمام موضوعات کو اپناتا ہے جن کا تعلق انسانی زندگی سے ہوتا ہے کہت بھی ریپورٹ آز کا موضوع بن سکتا ہے لیکن اردو عدب میں اس موضوع پر اب تک کسی نے کلم نہیں اٹھایا البتہ ہندی میں بنگال کے کہت پر ریپورٹ آز ملتے ہیں پلارٹ موضوع کے بعد ریپورٹ آز کے اجزائے ترقیبی میں پلارٹ بھی اہمیت کا حامل ہوتا ہے ریپورٹ آز میں افسانے اور نوویل کی طرح کہانی پن ہوتا ہے لیکن پہلے سے گھڑا ہوا یا تیار کیا ہوا پلارٹ نہیں ہوتا پلارٹ یہاں واقعات اور کردار کے ذریعے خود بخود بنتا چلا جاتا ہے واقعات کا بیان ریپورٹ آز نگار کا فرض ہے کہ وہ واقعات کو تخلیق کرتے ہوگے اس طرح بیان کرے کہ واقعی کی حقیقی تصویر سامنے آ جائے ریپورٹ آز میں واقعات کی کڑیاں زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے میں پیوست نظر آتی ہیں جبکہ ہر واقعہ الگ ہوتا ہے لیکن یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ واقعات میں جوڑ کہاں پر ہے کردار نگاری ریپورٹ آز کی ایک خصوصیت کردار نگاری ہے ریپورٹ آز میں کردار نگاری کو خاص اہمیت حاصل ہے جنہیں ریپورٹ آز نگار معروضی انداز میں جوں کتوں پیش کرتا ہے ریپورٹ آز نگار ان کرداروں کی خوبیوں اور خامیوں کے بیان میں اپنی طرف سے کوئی تبدیل ہی نہیں کر سکتا بلکہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں پیش کرتا ہے منظر نگاری ریپورٹ آز میں واقعات نگاری اور کردار نگاری کے علاوہ منظر نگاری کی بھی اہمیت ہوتی ہے دراصل کسی واقعہ کا بیان کرتے وقت ریپورٹ آز نگاری سے ایسے دلکش اور حسین منظر کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ وہ منظر خود بخود ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگتا ہے ہلیہ نگاری منظر نگاری کے ساتھ ساتھ ریپورٹ آز میں ہلیہ نگاری کی خصوصیت بھی ملتی ہے بظاہر یہ بہت آسان کام معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کو بہت قریب سے دیکھ کر اس کا ہلیہ نگاری کی جائے لیکن ہلیہ نگاری کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ کسی شخص کی ظاہری اور باطنی خصوصیات کا بیان اس طرح کیا جائے کہ اس کے تمام خد و خال ہمارے سامنے آ جائے اقتصار و توالت ریپورٹ آز میں ریپورٹ آز کی حید کا انحصار واقعات پر ہوتا ہے اس میں توالت و اقتصار کا تائین واقعات کی نوئیت پر ہوتا ہے ریپورٹ آز کی حید مختص نہیں ہے ریپورٹ آز مختصر بھی ہو سکتا ہے اور طویل بھی اس کا تائین واقعات کی نوئیت پر منصر ہوتا ہے زبان و بیان ریپورٹ آز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ زبان و بیان پر قدرت رکھتا ہو ریپورٹ آز نگار اسلوب کے ذریعے اپنے تجربات و مشاہدات کے بنیاد پر زندگی کی آقاسی کرتا ہے ریپورٹ آز نگار اپنی بات یا واقعات کو دلچسپ انداز میں پیش کرنے کے لیے افثانوی اسلوب اختیار کرتا ہے شکریہ